موسیقی رٹی رٹائی بات جو ہیں نا بلال صاحب انتیاز بھائی یہ حقیقت یہ فیکشن فگرز ہیں یہ فیکشن فگرز ہیں آپ ایشن بینک کی رپورٹ دیکھ لیں ورل بینک کی رپورٹ دیکھ لیں کہ تین سال پہلے کیا پریڈک کیا تھا کہ دو آزار اٹھارہ اور انیس میں کیا اکنومی ہوگی یہ میں نہیں کہتا یہ انڈپینڈنٹ ریسورچ رپورٹ کہتی ہیں جب آپ کے پاس دھائی مہینے کا امپورٹ کا ریزرور رہ گیا ہو اور آپ کے پاس ڈیٹ سرویسن کے پیسے نہیں ہوتے تو آپ جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں ایک چیز میں سوال کروں سوال کروں تھوڑا سوال کروں آپ کے ایمینے پی ٹی آئی کے ایمینے کیپٹن تاہر سادق نے کہا پاکستان جب سے بنائے پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہو جو آپ کے دور میں ہو رہی وہ ان کے ایک انڈپینڈنٹ بیو ہے یہ ایمینے آپ کا ان کے انڈپینڈنٹ بیو ہے اور دوسری بات جاتا ہے کہ ہم نے گیس اور بجلی کی بات کی انڈپینڈنٹ پاور کمپنیز کون پاکستان میں لیا بین ازیر بٹو صاحبہ دو ہزار بارہ دو ہزار سولہ میں جو پاور کمپنیز کے ساتھ جو ماہدے ہوئے کس نے کیا ہے نواز شریف حکومات میں اس میں آپ کو پتا ہی کیا ہے ایک ہوتا ہے کیاپیسٹی پیمین کہ آپ بجلی گھروں سے بجلی لے نہ لے لیکن آپ کو ان کو فکس چارجز دینے جس سے آپ کا بجلی کا تیریف بڑھ جاتا ہے اور جو میسیف ایکسپینشن کی گئی پچھلے سات سے آج سال میں فردو شمیم صاحب نے کیا کہا پہلے آپ وہ بات سن لیں آپ نے مجھ سے سوال پوچھے سات سے آج سال میں جو میسیف پلاننگ ایکسپینشن کی گئی پاور سیکٹر میں کیا آپ نے بجلی تو بنا لی آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے آپ نے بجلی بنا لی ٹرانس میشن اور دسکرمیشن سسٹم پہ آپ نے کوئی کامی نہیں کیا اور آپ نے پاور کمپنیز کو آپ نے دینا ہے سر جی میں نے مان لی آپ کا کنٹرول ہے میں آپ کو تیکنیکل بات بتاؤنا جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ چھے روپے پر یونٹ اگلے سال سے ہو جائے گا سر میں نے آپ کی بات مان لی آپ کا کنٹرول ہے میں کوئی سوال ہی آپ کا کنٹرول ہے یا نہیں آپ ہم نے کیا کیا ایزا ریاض ساتھ آپ کا کنٹرول ہے آپ کا گورنمنٹ کا کنٹرول ہے آپ نے اس پہ بتاؤنا ہم نے تمام ایپی پیس کو بلایا کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ ری نکوشیٹ کھریں کانٹریکٹس اس کے لیے کمیٹی بنی ایم ایو سائن وہ ہے جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے ایپی پیس ہیں اور جب ان کے کانٹریکٹس جو ہیں اور اگریمنٹس روایز ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بجلیف کا تیریف ہے وہ نیچے آئے گا سر کنٹرول ہے یا نہیں بلکھل اور کوئی پھر آپ سے طاقتور کیسے سپریم کورٹ کی ہیرنگ تو سنیں ایک منت میری بات سنیں آج کیا کہا ہے یہ آپ نے سوبرین گیرنٹی دیا گورنمنٹ آف پاکستان کے اگریمنٹ پھر تو شمیم صاحب گورنمنٹ آف پاکستان ہیا ہوتی ہے شرم ہوتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کانٹریکٹس کیے اس سب بیک آؤٹ نہیں کر سکتے وزیراعظم کو بھی شرم دلائی انہوں نے وزیراعظم کو بھی حیات دلائی انہوں نے عمر ایوب کو بھی آپ نے مجھے فردوز بھائی کے بارے میں تین پروگرم میں پہلے بھی پوچھوکا ہے اور فردوز بھائی نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی دی اور دیکھیں ہمارا اگر کوئی ادارہ کوئی کام نہیں کر رہا اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو ہم ایز ایمین ایز ایمپی ایز اور اسے اگر کوئی کراچی ریلیٹیڈ اور سندھ کا پورے اگر وہ سندھ کے صوبے کے لیے ریلیٹیڈ ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے یہی پاکستان تحریک ہے انصاف اور دوسری پارٹیوں میں فرق ہے وہ تو وہاں پہ آپ نے آرڈینلز جاری کر دیا آئیلینڈز کے لیے غیر آئینی غیر قانونی آئین کے خلاف 172 173 کے خلاف اس کے اوپر آپ اس پہ آپ پڑھ لیں کہ جو unclaimed lens ہے اور جو claim lens ہے اس کی پوری ہے 12 nautical اس میں پورا جو KPT کی جو زمین ہے اس میں دیا گیا ہے mapping VVI کے کونسا area جو ہے وہ KPT کے اندر آتا ہے اور کونسا 12 nautical 12 nautical کے لیے اس کے لیے ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سورہ federal territory ہے یہ بلکل آپ کا 12 میں آتا ہوں آپ کی سر آتا ہوں آپ جواب آپ کی جو fishing policy بھی ہے جو 12 nautical سے پہلے وہ سوبائی سبجیکٹ ہے 12 nautical کے بعد federal 12 nautical کا یہ I don't know کہاں سے یہ concept آئے لیکن یہ Maritime Act 1976 آپ اٹھا کے پڑھ لیں اس میں base line draw کی گئی ہے based on the coordinates جس کے اندر ایک straight line create کی جاتی ہے تاکہ ہم internal waters جو کہ provincial territory ہے اور یہ 172 جو constitution کا act ہے اس کے مطابق یہ property sin کی ہے اور اس base line کے دوسری طرف جو property ہے وہ article 173 کے مطابق فیڈرل ہے تو اس کے اندر یہ اگر آپ map میں دیکھیں میں آپ کو map بھیجوں کا وہ آپ اپنے پروگرام میں دکھائیے گا اس میں جو bundle island ہے یا جو دوسرے bundle island ہے تو ان دونوں islands کا جو ہے وہ بلکل کراچی کے ساتھ ہیں اور جو base line ہے وہ ساتھ بہت آگے ہے وفا absolutely this is an attack on sin province this is یہ میں کہ ہوں گا کہ یہ کبزہ کرنے کی کوشش ہے یہ بلکل غیر عینی اور قانونی ہے اور دیکھیں نو سی کی بات میں آپ کو بتاتا ہو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ریکویس کی کہ آپ جو ہے ہم کچھ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈسکیشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے پروینس کی ڈیفرنٹ سبجکس کے اوپر تو ہم نے گوڈ ویل جیسٹر ہم نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم بات کریں گے لیکن پروجیکٹ جو بھی ہوں گے اس میں ایک تو سندھ گورنمنٹ آن بورڈ ہونی چاہیے دوسرا وہاں کا جو لوکل فیشرمن ہیں لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو اور ان کی فیور میں پروجیکٹ ہو یہ بات ہوئی اس سے نیکسٹ سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ صدارتی آرڈننس آپ کس طرح سے نکال سکتے جبکہ کونسٹیٹوشن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی پروینشل ٹیرٹری اگر فیڈرل کنٹرول کے انڈر لے کے آنی ہے تو اس کے لیے آپ پوری لیجسلیشن کرے گے اس کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صدارتی آرڈننس کے بعد وی آب لسٹ آر آر ٹرسٹ ان فیڈرل گارمنٹ اور اس سبجیکٹ پہ چیئمن صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ فردر کوئی بھی سندھ لیٹر بھی ویڈر کر دیا فردر اس پہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی جب تک صدارتی آرڈننس بجوار نہیں ہو جاتا دوسری آپ دو چیزیں کرنے پھر میں ایک تو پی ڈی ایم کا جلسہ گجرہ والا یہاں حکومت کے خلاف جلسہ ہے بڑا سخت جلسہ ہے بڑی سخت تکرینیں ہوں گی ضرور ہوگی اور آپ کو لگ رہے ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے حکومت بلکل خوف زدہ ہے جو بیانات آرہے ہیں جس طرح کا رییکشن آرہا ہے اگر کوئی خوف نہیں ہوتا تو یہ آرام سے ہر کسی کا حق ہے جلسے کرنے دیں ابھی آپ دیکھیں کہ جب سے پی ڈی ای مومنٹ سٹارٹ ہوئے تو اس کے بعد نیم جو ہے وہ حرکت میں آگئی ہے پریشن ڈالا جا رہا ہے جو ہے وہ اس تاکہ یہ پی ڈی ایم کی مومنٹ جو ہے وہ اس لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پی ڈی ایم کی مومنٹ میں جتنی بھی ڈیموکرائٹک پارٹیز اس کے ساتھ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اور پہلے بھی ہم کیسز فیس کر چکے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ بیس لیس الگیشن جو ہے وہ پہلے بھی جھوٹے یہ چل رہے تو ہم فیس کر رہے تو یہ جو نیب گردی ہے یا جو نیب کے نوٹیس ہے یا جو ہیرنگ سے تو وہ چلتی رہیں گی خوف بڑی انٹرسنگ بات کی انہوں نے پہلے تو میں بندل آئیلنڈ کے جواب دے دوں اور میں جو بلاول زرداری صاحب نے جو میسیج دیا کیا تاثر دینا چاہتے تھے ان کی لینگوج سے نیگیٹیویٹی آرہی تھی کہ شاید جو سندھ ہے وہ پاکسان کا حصہ نہیں ہے کہ کوئی قبضہ کرنے آرہے وہ کشمیر سے ریلیٹ کرنا چاہتے تھے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ کس پینک میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا دوسری بات کہ پی ڈی ایم کا جلسہ یہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے کوئی ایک کومن کوئی ایک ڈیریکشن ہوتی ہے ان کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے جو فیملی لیمیٹڈ جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہیں ان کے جو چیئرمن ہیں اور ان کے جو کیسز ہیں اس سے بچنے آپ اجاز جائیں گے ہر جگہ کریں کنٹینر بھی دیں گے ویلکم بھی کریں شیخ رشید صاحب کیوں روک رہے کل پرائی منیشن نے فیصلہ کر کے دیسیشن دے دیا ہے کہ ان کو کرنے دیں کیونکہ جو یہ باتیں کریں گے خود ایکسپوز ہوں گے آپ دیکھیں جب مریم نواز بات کرتی ہے نواز شریف بات کرتا ہے تو وہ خود ایک طرف تو آپ اجازے دوسری طب آپ کیسز کر دیں ایک طرف آپ اجازے دوسری طب آپ بغاوت کیسز کرواتے میری بات سنیں میری بات سنیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایکٹیو ہو جاتی ہے ایک ہیں سرٹیفائیڈ چور کوٹ نے کہا ہے ایکسکونڈر ہیں سزا یافتہ ہیں ان کی سزا ختم نہیں ہوئی بیل پہ گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے دوسرے آپ کے جو فیک اکاؤنٹ پاک لیں مجرم تو نہیں آصف علی زرداری پر کوٹ نے فرد جرم آئید کر دی ہے سر ابھی ثابت تو نہیں ہو آئید کیا ہے نا یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر کرپشن کے کیسز چلنے یا کرپشن کے الزمات ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو حمزہ شہباز یا سلیمان شہباز یا شہباز 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 ادھار خان صاحب کون ہوتے ان کو اختیار کیا ہے جو ٹی 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 پرائی منسٹر عمران خان صاحب جو بائیس سال پہلے کہتے تھے کہ آسیز زرداری اور نواز شریف ایک سکھے کے دو رکھ ہے یہ پروف ہو گیا میری بات مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں سینئر میمبر بھی ہیں پارٹی میں اسے پوچھتا ہوں اپنی ویڈیو شخصے تو پوچھے وہ آسیز زرداری صاحب نے کچھ مہینوں پہلے کہا تھا ایک سال پہلے کہتا کہ نواز شریف اب ناسور ہو گئے نواز شریف اگر ہمیں صلاح کر لی تو اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا یہ زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ ہیں ریشنٹ سٹیٹمنٹ ہیں ماضی کو میں تو ریشنٹ سٹیٹمنٹ جواب دے سر جواب دے آخری جواب جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے اگری کیا ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے اب یہ جو بھی باتیں کر لیں پریویس ریکارڈ اٹھا لیں یا یہ سٹیٹمنٹ یا وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پی ڈی ایم کی مومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور حکومت اسے خوفزدہ بھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو یہ ان کے آخری حکومت کے دنوں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ زداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے ابھی دو دن پہلے وہ ناسازی کی وجہ سے ہسپٹلائز بھی ہوئے اور اس کے باوجود بھی دیکھیں وہ باہر نہیں گئے وہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے فیس ابھی تک کوئی چیز پروو ہوئی ہے ٹھیک سر اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اداروں کو استعمال کر رہے ہیں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں خان صاحب آپ کی گورنمنٹ آخری ایک منٹ ہے سر میں فائنل کمنٹ دوں گا کہ جو نیب کا ادارہ بناتا جو نیب کا چیئرمنٹ بناتا ان لوگوں نے بنایتا ان کے پاس بڑی دلیل نہیں ان کے پاس جو نیب جو ہے وہ انڈپینڈنٹ ادارہ جتنے ادارے ہیں وہ انڈپینڈنٹ اپنی دومین میں کام کر رہے ہیں ابھی اتزاز ایسن نے کل یا پرسو شیٹمنٹ دیا کہ پیپلز پارٹی تیار پیمیل اینڈ کے پاس پل آؤٹ کرنے کی لیتے موڈل ٹاؤن کا جو آپ نے ساتھ تو تھے موڈل ٹاؤن کا ایف آئی آر نہیں کہتا تھا آج وہ انصاف ملا چل مجھے ایک بات بتائیں نا اس وقت ساتھ دیں اس دھرنے کے بعد ایف آئی آر کٹی بننا تو پہلے ایف آئی آر بھی نہیں کہتا اور ہم نے چار حلقوں کی ڈیمانڈ کی تھی ہم نے الیکشن کمیشن گئے سپریم کوٹ گئے ہمیں کئی انصاف نہیں ملا اس کے بعد ہم لوگوں میں گئے اور جو کراؤ پول کرنے کی کی پنکسان تحریک بڑی مربانی سر بلال صاحب آپ کی سر اپی پیر نور صاحب تانجی مربانی سکت اللہ حافظ